یہاں پہ آپ دیکھیں پبلک سرونٹ یہ بات کر رہا ہوں پبلک سرونٹ جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو یہ ٹرائبل بائی سپیشل کوٹ پبلک سرونٹ جکہ کیس سپیشل کوٹ میں جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سیول سرونٹ جو ہے اس کا کیس اگر اس کے خلاف کسی بھی نویت کی کاروائی ہوتی ہے تو وہ عام کوٹ میں نہیں بلکہ سپیشل کوٹ میں ہوگی تو ہائی کوٹ کی یہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے جس میں ہائی کوٹ نے کہا کہ پبلک سرونٹ جو ہے اس کا کیس سپیشل کوٹ میں چلے گا تو اس کیس میں ہم کنٹینٹ دیکھیں گے بسی کے لیے یہ کیس تھا ایک سٹیم فروش اس کے خلاف کیس تھا کہ اس نے جی مس کنڈکٹ کیا تو اس کا یہ قلیم تھا کہ میں پبلک سرونٹ کی دیفینیشن میں سرونٹ کی دیفینیشن میں نہیں آتا لیکن سپریم کوٹ نے اس میں یہ بھی کلیر کیا کہ سٹام فروش جو ہے سٹیم وینڈر جو ہے یہ پبلک سرونٹ کی دیفینیشن میں آتا ہے اور اس کے خلاف کیس سپیشل کوٹ میں چلے گا ہم یہاں دیکھیں گے کنٹینٹ میں ڈیٹیل تو ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اب یہاں پہ دیکھیں ہم چلتے ہیں اس میں یہ تریمنل مسلینیس نمبر نائن فور وان ٹو بی 2011 یہاں بیل اپلائی کی اکیوز نے تو ہم ریلیونٹ آپ اپنے طور پر کمپلیٹ جیجمنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں میرہ ریلیونٹ صرف جو چیزیں ہیں ان کو آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں جناب یہ تھا جی عبدالغفار پٹیشنل اکیوز تھا ایف ای آر کا پندرہ دو دو دور گیارہ میں ہوئی چار سو بیس چار سو اٹس اٹس فور سامن وان اس میں ہوئی پی ایس پول نگر میں اور یہاں یہ کا کنٹینٹ یہ تھے ایف ای آر کے کہ یہ اپلیکیشن دی گئی کہ جناب انہوں نے یہ کیا کہ تیتیس کنال سولہ مرلے کا جو ایگریمنٹ تھا اس میں انہوں نے ایک جو یہاں دیکھیں آل سو ہیڈڈ اوور یہ دیکھیں یہاں سے یہ تین چار لائنیں ایگری کچھ لینڈ میرن تھرٹی تھری کنال سکسٹین مرلہ یہ جناب ویلیو تھی اس کی اور پٹیشنل نے یہ کیا کہ اتنے پیسے جو لکھے میں ہیں یہ سرون سرون زیرو زیرو ٹیپل زیرو یہ انہوں نے لے لیے اور یہ ایگریمنٹ ٹو سیل کر لیا اب ایگریمنٹ ٹو سیل کے بعد انہوں نے یہ کیا تو یہ ہوا کے بعد میں پھر کنپلینٹ نے ریمیننگ جو ماؤٹ تھی وہ لینی تھی تین دو دوزار گیارہ کو لیکن یہ ہوا کہ ایٹ دی ٹائم آف کمپلیشن آف دی سیل لیٹر آن رسپانڈر نمبر ون مالا فائیڈ انٹینشن کنوائنگ محمد اکرم سٹیمپ ونڈر ایڈ ایشوڈ اینٹی ڈیٹیڈ سٹیمپ پیپر یہ انہوں نے بنا لیا جائے اب ایک اور نیا اپنے طور پر بنا لیا اور پھر اس کی بنیاد پر سٹیمپ پیپر جو ونڈر تھا اس کے اقلاق فائی آر ہوئی اس نے اس فائی آر پہ یہاں سے دیکھیں تیری میں یہاں پہ ان Bernard یہ جناب میں بات کر رہا تھا کہ پبلک سروٹ کی ڈیفینیشن میں فعل کرتا ہے پبلک سرونٹ ٹھیک ہے جی تو اس میں جو تھا انہوں نے یہ کیا پیٹیشن نے جناب بیل اپلائی کر دی وہاں پہ سیشن کوٹ میں ہم یہاں دیکھتے ہیں مطلقہ یہ دیکھیں سیون نمبر پہ ہے کہ موٹ پوائنٹ پیٹیشن is whether a stamp vendor falls definition of public servant تو جناب یہ public servant کی definition میں آتا ہے section 21 کیا کہتا ہے the word public servant denote a person falling under any of the description here and after following تو یہ لاچس میں 9th point جو تھا اس نے کہتا ہے every officer whose duty to take receive keep expand any property on behalf of the government or to make any survey assessment or contract on behalf of the government or to execute any revenue process or to initiate our port یہ سارے معاملہ جو کرے گا وہ public servant کی definition میں آتا ہے ٹھیک ہے جی اب اس میں پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یہ تھا ایٹ نمبر پہ یہ ہے کہ section 21 یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں crown versus عبدالرامان پیر ڈی 1950 لاہور 361 اس میں بھی یہی بات ہے کہ یہ stamp vendor جو ہے یہ public servant میں آتا ہے اور deputy commissioner collector چونکہ اس کو دیتا ہے یہاں پہ ہم end میں دیکھتے ہیں last میں یہاں پہ آپ دیکھئے گا جی last میں ہم دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں یہ nine point کو اگر آپ detail میں پڑھنا چاہیے تو پڑھ لیں اس کے مطابق بھی وہ definition میں vendor جو ہے وہ آتا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ ہم ہم اس کی last پہ چلتے ہیں اچھا last میں یہ detailed judgment ہے لیکن ہم end سے تھوڑی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں آخری paragraph ہم پڑھتے ہیں last والا یہ دیکھیں 12 in the light of above legal position it clear clear that stamp vendor is appointed by district collector receive stamp from government treasury for sale of to the public and receive commission he also duty bound to maintain the correct record therefore i have no doubt in my mind to reach the conclusion that the insurance issuance یہاں سے دیکھیں no doubt issuance of license by the district collector he is in the service of the government ٹھیک ہے جی لہٰذا اس کی بیس پہ جائش صاحب نے یہ فرمایا کوٹ نے یہ کہا پتیشن میں میں in the first instance avail efficacious remedy before forum appropriate forum however in the interest of justice اس کو جناب پری ریس پروٹیکٹیو بیل دی کوٹ نے اور کہا کہ آپ متعلقہ relevant forum پہ جائیں وہ forum کیا ہے یہ وہ ہے special کوٹ یہاں پہ special this automatically اچھا یہاں پہ وہ word میں دخوا دوں گا آپ کو یہاں پہ یہ دیکھیں جناب یہ بات ہے یہاں یہاں ایف ایر میک اٹ اک کیس ٹرائبل بائی سپیشل کوٹ ٹرائبل بائی سپیشل کوٹ کس کا کیس پیشل کوٹ میں جائے گا جو پبلک سرونٹ ہوگا یہ دیکھیں یہاں سے اگر آپ دیکھ لیں اس چیز کو یہاں سے جناب میں آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس میں ایک منور جی میں دوبارہ اسے کرتا ہوں ہائی لائٹ بوزر اس کے اندر آ گیا یہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھیں پبلک سرونٹ یہ بات کر رہا ہوں پبلک سرونٹ جو ہے وہ کیا کرے گا اس کو یہ ٹرائبل بائی سپیشل کوٹ پبلک سرونٹ کا کیس سپیشل کوٹ میں جائے گا اب یہ جو کیس تھا اس کا ان صاحب کا یہ انہوں نے وہاں پہ سیشن کوٹ میں بھی اپلیکشن دی تو انہوں نے کہا کہ ہماری جیوریٹس ڈکشن نہیں بنتی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں رہا ہونٹ یہاں پہ دیکھیں ابھی ہم اس نمبر پہ چلے جائیں گے بس ایک منور جناب ابھی آپ پہ سامنے آنے والا ہے میں دکھاتا ہوں کہ کوٹ نے اس میٹر کو رفیوز کیا تھا سیشن کوٹ نے تو انہوں نے پھر اس سیشن کوٹ کے آرڈر کے خلاف ہائی کوٹ میں یہ آگئے تو ہائی کوٹ نے کہا اس کو منٹین کیا اس کو یہ لکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہوئی اپس دس اپلیکشن یہاں سے ہم دیکھتے ہیں یہ ابھی آگئے جناب آپ کے سامنے بس ایک منٹ جیجمنٹ ذرا بڑی ہے یہاں آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں انہوں نے پری ریسٹ بیل فائل کی تھی سیشن کوٹ میں تو یہاں پہ ابھی میں آپ کے سامنے وہ چیز ہمارے آ جاتی ہے ٹھیک ہے جی یہ جناب پوائنٹ تھری یہ دیکھیں کہ یہ جو تھا انہوں نے کمپلینر نے فور نائن ایٹ کے تحت لرنڈ ایڈیشنل سیشن جات پتو کی وہاں پہ کہا تو انہوں نے کہا which was dismissed want of jurisdiction ٹھیک ہے جی وہاں سے دسمیس ہو گئی انہوں نے کہا جی میری jurisdiction نہیں بنتی تو پھر یہ اس آرڈر کے خلاف جو ہیں یہ آگے ہائی کوٹ میں ٹھیک ہے جی تو ہائی کوٹ نے پھر سیم کہا کہ public servant کو special court جو ہے وہ ڈیل کرے گی جی تو امید ہے آپ کو public servant اور اس کا tribal کہا ہے یہ چیزیں آپ کو سمجھا رہی ہوں گی ویڈیو کو دیکھنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ اللہ حافظ